ارشد شریف یہ میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں اس پر بہت سی تفصیلات کے علاوہ لوگوں کے سوالات بہت سے سامنے آ رہے ہیں ارشد شریف کی شہادت میں اب امریکی ہاتھ جو سامنے نظر آئے ہیں اور اس کے علاوہ جو مبینہ قاتلوں کے نام لیے جا رہے ہیں جو پورا پاکستان لے رہے ہیں اور پاکستان میں اور لندن میں اس کا جشن منایا گیا ان کا ارشد شریف باڈی اور جنازہ آپ کو پتہ ہے اس پر بھی بات ہوگی سوالات کچھ اس طرح کے سامنے آ رہے ہیں ارشد شریف دبئی میں کیوں نہیں رہا لندن میں کیوں نہیں گیا وہاں اور جہاں پر اس شہادت پر پاکستانی غمزدہ ہیں غصے کا اظہار کر رہے ہیں ایک بڑے کریک ڈاؤن کی بھی اطلاعات ساتھ آ رہی ہیں یہ کریک ڈاؤن کیا ہو سکتا ہے کون کرے گا سابق وزیراعظم عمران خان کیوں پرسرار انداز میں اپنے قریبی دوست سے محروم ہونے پر اس وقت جب لوہا گرم ہے چوٹ کیوں نہیں مارے کینیا کے صحافیوں نے جو سیاسی معلومات بتائیں دنیا کے انٹرنیشنل صحافی سے ایک ملٹری آپریشن کا نام کیوں دے رہے ہیں اس شہادت کو پاکستانی میڈیا اس حد تک بے غیرتی اور بے شرمی کی انتہا تک کیوں پہنچا کون لوگ ہے جو صورتحال کو انجوئے کرے ہیں ان ساری باتوں پر تفصیل سے بات کرتے ہیں سب سے پہلے امریکہ کی قومی سلامتی کے مشیر ٹونی بلنکن کینیا کے صدر کو رات کو نو بجے فون کرتا ہے اور اس وقت سیکیورٹی کے معاملات میں بظاہر انہوں نے ایتھیوپیا اور افریقہ کے اس کی بات کی لیکن عاملات میں اتنی بات اہم نہ ہوتی لیکن یہ وہی وقت تھا جب ارشد شریف کا ملٹری انداز میں آپریشن ہو رہا تھا شہادت کا اگر کوئی کہے کہ اس میں کوئی لنک نہیں تو اس میں اکل کی کمی ہے ہمیشہ یہ آپریشن ایسے ہی منیٹر کرتے ہیں عرشد شریف وہ وائٹ شخص تھا پاکستان میں جس کو عمران خان نے سب سے پہلے سائفر دکھایا تھا اور جب روس کے دورے میں بھی عمران خان تھے تو عرشد شریف وہاں پر تمام معلومات جانتا تھا تو میں اگر یہ کہوں کہ یہ پنڈی بوائز کے بھی بڑا ایک وقت گزر چکا عرشد شریف خان کے ساتھ بھی ان کی رگ رگ سے واقع تھا ان کے بڑے آپریشنز کو بڑے قریب سے دیکھ چکا تھا اور اب پچھلے سات مہینے سے اپریل سے لے کر ان پنڈی بوائز ہے کہ نفرت سی اس کے اندر پیدا ہوگی کیوں میں بتاتا ہوں آپ کو عمران خان کو بھی ساتھ ایک بڑا پیغام دیا گیا ہے یہ جو امریکی سازش کو آپ سب سے زیادہ جاننے والا شخص تھا عمران خان کے علاوہ اسے امریکہ کسی صورت نے برداشت نہیں کر سکتا آپ دیکھ لیں جہاں بھی امریکہ کی دنیا کی بڑی ایجنسی ایپی آئی نے معاملات کی تفتیش کی اس کا نتیجہ کیا نکلا چاہے وہ زیادہ ہوا بے نظیر بھٹو ہوئیں یا وہ مالٹا کی جو پاناما کی کل صحافی تھی اس کا بنیا حقوبتہ ہے کیونکہ یہ تفتیش جب آپ نے اپنے قتل خود کرنی ہو تو معاملات ظاہر اس طرح کی نکلیں گی اب جو کینیا کے صحافیوں نے اس پلاننگ کو دنیا کے سامنے رکھا کہ گولی پوائنٹ بلینک سے بڑے قریب سے اور پھر بعد میں دکھانے کے لئے گاڑی کے اردگرد بھی فائر کر دیئے گے اور پھر گاڑی پچھتر کلومیٹر دور باڈی گولیوں کی تعداد اگر دیکھیں تو وہ ساپ پتا چلا ہے کہ ارشد شریف ہی ٹارگر تھا پھر کینیا کے پولیس کے بیانات اس میں نہیں ملتے ان کی باتوں میں ہی جھوٹ نظر آ گیا سارا ممنوع عدویات پھر کہتے ہیں جی گاڑی چوری کی تھی حالانکہ چوری کی گاڑی کا نمبر سے ملا نہیں پھر کہتے ہیں جی کہ وہ اس گاڑی کے ان کے بیانات بڑے مختلف ہیں ڈرائیور بھائی پھر کزن پھر کہا وہ زندہ نہیں ہے پھر کہا اس کو پتہ ہی نہیں چلا کدھر ہے پھر یہ کہ گاڑی میں بچہ موجود تھا کبھی کہتے ہیں وہ سڑک ٹوٹی پوٹی تھی اور اس پر وہ خراب تھی کبھی کہتے ہیں ان کے پاس اسلحہ بھی تھا جو ملے ہی نہیں روکنے کے ہم نے کوشش کی رکے نہیں اس لئے گولی چلائی اب جو گولییں استعمال ہیں یہ ملٹری گریڈ کی یہ پولیس کے پاس کل میں نے ایس ایس یو کی آپ کو پوری تفصیل بتا دیا اس لئے میں دوبارہ اس میں نہیں جاتا لیکن یہاں پر جو ایک بہت بڑے صحافی ہیں جنرلسٹ جیسی ویلمنٹ اس نے بات کیا کہ ملٹری آپریشن کی طرح یہ باردات ہوئی ہے پھر باڈی کو اتنی دور پہنچانا اب یہ سارے معاملات تو آپ کو پتہ ہے شہدت کے بعد گئے ہیں اس سے پہلے کہ بھی کچھ ایسے معاملات ہیں جن کا سوال جیسے دوبائی میں سے ارشاد شیف کو کس نے ڈیپورٹ کروایا تو یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ حکومت سے نکالنا چاہتی تھی پاکستانی حکومت تاکہ اور لندن یہ وہاں جا کے رہنا نہیں چاہتی تھی اسائلم انہوں نے ان کی میسز نے کہا اور سب سے بڑھ کر بقاعدہ طور پر انہوں نے کہا میں اسائلم نہیں لوں گا کینیا میں کیوں گئے کیونکہ ویزا فری ٹکٹ آرام سے ملتا ہے برطانیہ کا ویزا اس لئے نہیں لیا وہ ایک لمبا پروسس ہے مشورہ دیتے رہے کہ آپ کینیا چلے جائیں اب اٹھانہ گھنٹے تک کینیا کی پولیس پھر اس واقعے کے بعد پریس ریلیز بھی نہیں جاری کرتی دفتر خارجہ کو والا کے پتہ بھی تھا لیکن وہ سوچتے رہے کہ معاملہ کیسے سامنے لائے جائے اور پھر ان کی جو حکومت میں لفافے ہیں یہ لوگ بھی خاموشی سے بیٹھے تھے جبکہ کینیا کا میڈیا آپ کو پتہ ہے اپنی پولیس کو خود جھوٹا قرار دے رہا ہے ہیومن رائٹس نے اس کی پوری کہانی مسترد کر دی کہ تحقیقات نئے سرے سے کریں امرات کی حکومت میں اب دیکھیں سب سے زیادہ تعلقات تو حاجی صاحب کی ہیں یہی ہیں وہ جو ٹیلی فون کر کے دباؤ ڈال سکتے ہیں ورنہ حکومت کے بس کا کام نہیں ہے اتنا عرشہ شریف اپنے قریبی ساتھیوں کے بات بتا چکے تھے کہ میرا پیچھا کیا جا رہا ہے ٹھیک آنے بدلے جا رہے ہیں اب اس میں جو براہراست ایجنسیز پہ الزام دنیا لگا رہی ہے اسی وجہ سے کہ یہ حکومت کے باس کا کام نہیں تھا ہماری کہ ڈیپورٹ کسی کو آرام سکتے ہیں ورنہ مشرف کو نواز شریف کو علطاف حسین کو کب سے لے آتے لو یہ صرف غیر تعلقاتی ہیں یہ باچھاؤں کی حکومت میں ہو سکتا ہے اور جس طرح اب ٹونی بلنکن کا کینیا کے صدر سے رابطہ این اسی وقت تو اب یہ ساری کڑیاں جڑتی ہوئی نظر آپ تحقیق کریں دیکھیں نو اگست کو عرشہ شریف پر بغاوت اور غداری کا پرچہ درج کریا گیا دس اگست کو سے یہ ملک چھوڑنا پڑا اپنی جان بچانے کے لئے کبھی در بدر ایک ملک کبھی دوسرے ملک ٹکانے بدلنے اب یہ تحقیقات تو اس بات کی ہونی چاہیے کہ انہیں خاموش کس نے کروایا لوگوں کو یہ تحقیقات کریں گے کینیا کی پولیس جو ہے وہ یہ کہیں گے کہ دنیا کی بڑی بہترین پولیس ہے ہماری حکومت بے تکی اور گھٹیا قسم کی کوئی تشریح بیان کر دیں اب وزارتہ داخلہ رانا صنو اللہ کون سے رابطہ ہو چکے اور رانا صاحب کو سوت ورداتوں کے طریقے پتہ ہیں ثبوت یہ چھوڑتے نہیں ہیں مارڈل ٹون آپ کے سامنے ہیں عزیز میمن کیس آپ کے سامنے ہیں ناظم جوکیو آپ کے سامنے ہیں وہ لیاری گینگ آبد باکسر راو نوار و شارو جوتے یہ سارے معاملات آپ کے سامنے کتنی کہ انہوں نے تفتیشیں کر لیں یہاں پر ایک قصب ہے جہاں انڈین کمپنی ٹاٹا نے اپنے کیمیکلز کی سوڈا واش کے پلانٹ لگائے ہوئے فیکٹریہ ہیں بڑے بڑے انویسٹرز آ رہے ہیں یہاں پر پیسہ لگا رہے ہیں تو یہاں سے پاکستانی بھی شریف آل شریف کا نام تھا کہ یہ لوگ وہاں پر پوٹینشل انویسٹر کے طور پر پاکستان سے پیسہ چوری کر کے وہاں لے جا رہے ہیں ہندوستان کے بھی ہیں یہ بھی ان کے آپس میں گٹ جوڑ ہے اب شہادت سے پہلے آپ کو پتے کینیا کی بہت ساری اسی سٹوریاں میں نے بھی بہت ساری لوگوں سے سنی ہوئی جنرلس سے اب تاکتوار لوگوں کا پیسہ لگا ہو کیک بیکس ہو آفشور کمپنیاں ہو لوٹ مار ہو تو صحافی کے لیے تو ایک آپ کو پتے اٹریکشن ہے اس سٹوری کو مجھے پتے میں بھی چلا جاؤں ارشد شریف کو اور اس نے تو باقاعدہ اپنے شو میں حقائق قوم کے سامنے رکھنے تھے تفتیش سے تحقیق سے تو پھر کال ادم تنظیموں کے ذریعے پہ پہلے بھی سے ڈرائیا گیا پھر دبائی سے بھی نکلوایا گیا اب ڈاکٹر رزوان کے حوالے سے ابھی دیکھو ان کے ایک ٹویٹر پہ لگی ہوتی پھر جنرل باجوا کے غیر ملکی تحائف کے بارے میں سوالات پوچھے ارشد شریف نے اور سب سے بڑھ کر وہ عمران خان کے بڑے قریبی ساتھی جو مسئلہ ایک تھا عمران خان بہت سخت دکھی ہے اس وقت یہ غیر ملکی سازش یہ جو اوریجین چیز اپریش میں سب سے جاننے والا پاکستانی جنرلل جو تھا ان معاملات کو وہ یہ اتفاقی طور پر اس کو نہیں شہید کیا گیا ہے اسی لئے بقاعدہ طور پر پلان کیا گیا اور عام طور پر اس پلانی میں چھے آٹھ مہینے لگتے ہیں اور دیکھیں یہ صرف عرشہ شریف نے اس لسٹ میں اور بھی بہت سارے نام ہیں وہ سیاست پی کے بانی عدیل بڑا اچھا لڑک ہے اس نے بھی کہا کہنا نا ہم سے دور نہیں ہے مجھے تو یہ کہا جا رہا ہے سابر شاکر سمی ابراہیم یہ سارے اس لسٹ میں موجود ہیں لیکن چونکہ عرشہ شریف معاملات کو انٹرنیشنل لیول پر لے گیا تھا وہ ڈاکومنٹری کی وجہ سے خاص طور پر جس کا اس کی کمپنی نے آج اعلان بھی ویسے کر دی ہے کہ ہم اسے ریلیز کرنے جا رہے ہیں یہ مکمل ہو چکی ہے تو اس لئے جو سمجھ رہے ہیں نہیں آرہی وہ بھول جائیں عرشہ شریف کا جو انہا نمبر ریسی دی جال ہے انہوں نے اس کیس میں چونکہ آپ کو پتا ہے سوشل میڈیا ابھی ایک بلاغر ہے میں اس کا نام نہیں لیتا لندن میں ہالنڈ میں لیتا ہے تو بی بی سی نے اس کے اوپر پوری ایک رسی ہے کہ آئی احسائی نے اس بلاغر کو مارنے کے لیے برطانیہ میں ایک عام سی دکان پہ کام کرنا محمد گوھر خان اکتیس سالہ بندہ اسے ایک لاکھ پاؤنڈ دینے کا کہا اور وجہ کیا تھی کہ وہ پاکسانی جرنیلوں کا مزاک اڑاتا ہے اب عدالت میں ایک کیس ہے یہ شخص جو اب لندن میں پولیس کے ریڈار پہ آ گیا اسے انہوں نے اٹھا لیا گرفتار کیا اس کے ویٹس ایپ میں ان کے سہولت کاروں کی تمام چیٹ جو وہ ساری کوڈز میں ہوئی ہوئی تھی وہ ساری اب عدالت کے سامنے سنائی گی اور دکھائی گی ساری اب یہ جو بلاغر ایسے مزے کی بات ہے امریکی ایجنسی ایف بی آئی نے بتایا کہ تمہیں مارنے آ رہا ہے تو برطانیوی حکومت نے پھر کہا یہ سائیوں ان سب کو بندے دے پتر بنو معاملات خراب ہوں گے یہ کام برطانیہ میں نہ کرو کسی بھی بلکہ مغربی مالک منہ کرو کرنا ہے مشرقی افریقہ کا ملک کی نہیں ہے ادھر جاؤ اسی لئے اس مقصد کے اس کو اچھنا گیا دیکھیں نا یہاں پر پولیس جب بھی اس طرح کی وردات ہو پولیس مشکوک لوگوں کا بیہیوئر دیکھتی ہے مشکوک لوگوں میں سب سے پہلے مبینہ الزام کس پہ آ رہا دنیا کی لمبر ون ایجنسی پہ ابھی میجر آدل نے جو ایک بات ٹویٹ کی کہ میری ہے ٹوٹل میں ایکس وائے زیڈ ان لوگوں نے بہت بڑا جشن منایا کل اب وہ دیکھیں وہ کسی ٹاری یا مسئلہت کی وجہ سے شاید نام نہیں بتا سکتے میں آپ کو بتاتا ہوں مسٹر ایکس جو ہے وہ برگیڈی راشت کو کہا جاتا ہے یہ پنجاب کا انچارج الیکشن منیج کرنا لاہور آئی کورٹ کے مقدمات پنجاب کے صحافیوں کو سوشل میڈیا کے ان سب لوگوں کو آل شریف کے ان سب لوگوں کی جو طلب معاملات ہیں یہ مینج اور اسے ارشد شریف نے نام لے کر گنجا شیطان کہا تھا کیونکہ یہ انہیں گندی گلیاں دیتا رہا آپ ارشد شریف کی ٹویٹس دیکھیں یہ اس وقت کے میسج میں نے بھی ارشد شریف کو میسج بھی کیا تھا اس وقت اور تصویر بھی بھیجی کہ مجھے بھی پچاس ہزار کئی نام دے آپ نے کہا ہے تو یہ ارشد شریف کی خود اپنی زبانی ہے مسٹر وائر جو ہے وہ میجر شفیق برگیڈیا شفیق ہے ان چار جو ہے وہ فیصل نمیر ان کا جنرل یہ پورا آپریشن دیکھتا ہے تو مسٹر وائر جو اسلامباد کے معاملات کو دیکھتا ہے اب یہ جو اسلامباد ہائی کوٹ ہے جو ایم پی ایز ہیں ایم این ایز ہیں ہوسٹلز ہیں ابھی آپ دیکھیں عمران خان نے جب اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ ایک ایسے شخص کو یہاں اسلامباد میں لگایا گیا ہے کہ جس کی وجہ سے ادارہ بدنام ہو رہا ہے اور ہو سکتا ہے جنرل باجوہ کو پتہ ہی نہ ہو یہ شخص اور اس کا انچار ان کے بارے میں جو ہے نمیجر آدل نے کل کہا کہ یہ لوگ میریٹ میں جشن منا رہے تھے اب اس بات میں سچائی دیکھیں کیوں نظر آتی ہے کہ ان لوگوں نے جس انداز میں کسی بھی اخبار میں کالم نہیں لگنے دیا عرشت شیف کے اوپر کسی حامد میر جیسا بندہ جو کوئی نے کچھ لکھ دیتے ویسی کوئی خبر نہیں آنے دی انہوں نے کوئی بیعث نہیں کرنے دی علیکہ اخبار کی ادارتی پالیسی یہ نہیں ہوتی تمام چینلز کو فون کر کے بقاعدہ طور پر ڈرائیا گئے کہ آپ نے کیا کہنا ہے اور کیا نہیں اور صافیوں کے جن کے اپنے ہیں لوٹے ان کو ڈیوٹیاں تین دیں ایک آپ نے ثابت کرنا عرشت شریف ایک جرائم پیشہ شخص تھا وہ کینیا میں منشیات کے بڑے سمگلر سے ملتا تھا اور اس کی قتل کی تحقیقات جب تک مکمل نہ ہو آپ اداروں کا نام نہ لیں اور اگر یہ معاملہ اب دیکھیں کسی طرح اٹھ بھی جنہ کنٹرول ہو تو جس علاقے میں قتل ہویا ہے وہاں ہندوستان سے تعلق جوڑ کر ہم راہ پر ڈال دیں گے اور اس کے بعد جو ہے قاتلوں کو سہولتکار جو ہے وہ پھر جشن مناتے رہے آل شریف کا سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے ارشد شریف نے پوچھا ہے وہ دیوالی کا کیک کارٹ کی اور پھر بقاعدہ تصویر نواز شریف کی اور پھر بلاول زرداری بھی پیچھے نہیں اٹھا اس نے بھی بقاعدہ پیپلز پارٹی کا کیٹ کارٹ کے سارے ہاں سارے مسارے یہ ڈفر صحافی یہ الفاظ اس کے بلاول کی چمپو اور اس کے جو چمپو چمار وہاں پاکستانی حکام ہے وہ اس کی باڈی پہچاننے کے لیے وہاں پر وہ ایک بغیرہ شخص دیکھ رہت ہے تصویر کینڈی کرش کیل رہے اور شہباز شریف یہ تو بقاعدہ طور پر سعودی عرب محمد بن سلمان سے ملنے گے اور یاد رکھیں محمد بن سلمان وہ شخص ہے جس نے جمال خشوگی نامی صحافی کو امبیسی کے اندر سے اغوا کیا اور اس کے بعد اس کا جو حال ہو وہ تصویر میں یہاں شیئر نہیں کر سکتا وہ اب سوچ نہیں سکتے شہباز شریف میں برشت شریف کا جب ذکر کیا ہوگا تو تونوں ملیں گے تو یہ آپ دیکھیں کہ ایک زہریلی مسکراہت والی تصویر ضرور سامنے آئیں گی اب پورا ملک اس وقت اداس ہے سوگوار ہے دکھ ہے غصے میں ہے اور یہ مبینہ قاتل جشن منا رہے ہیں خوشیاں منا رہے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ہی آواز سوچلوں نے بند کی لیکن معاملہ اب ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے کیونکہ دنیا کی تمام بڑی اخبارات کی ہیڈ لائنز پوری ورڈ میں کہ وہ صحافی جس نے پاکستان کی ملٹری کو نراز کیا اسے کینیا میں مار دیا گیا ہیومن رائٹس کمیشن پوری دنیا کے جنرلیس سے لگا ہر بندہ یہ بات کر رہے تو یہ لوگ چاہتے کہ خوشیاں منا رہے ہیں شرابیں پی رہے ہیں انہوں نے بکا اور اوپر سے تصویر جاری کر کے پاکستانی قوم کے زخموں پر نمک چھڑکتے ہیں اب یہ جو 99 فیصد بیٹھے ہوئے ان کے چینلز پر دلال ہے وہ مزاق اڑا کے جھکتے ہیں ٹویٹر پر سوشل میڈیا پر ایسی باتیں رکا کیوں نہیں گاڑی میں وہ بھول جاتے کہ ہمارے کلچر میں دشمن بھی مرے گلی محلے میں لوگ شادیاں ایک منصوب کر دیتے ہیں نہیں کرتے لوگ وہاں خوشیاں لیکن ان کے دینوں میں دل میں چونکہ دل ہی نہیں ان کے سینوں میں عمران خان رشت شیف کے بھائر کے تو کالی اینک پہنی ہوئی تاکہ آنسو نظر نہ آئیں یہ پرسرار خاموشی جو عمران خان کی بلکل ایسی ہے مجھے لگ رہے ایک بڑا طوفان آنا ہے اس سے پہلے سناٹا ہوتا ہے اور میں آپ کو لکھے دیتا ہوں عمران خان صاحب واقعی شدید زخمی ان لوگوں چھوڑے گا نہیں اور لوگ بھی ڈیمانڈ کر رہے ہیں خان صاحب لانگ مارچ کا اعلان کریں اپنے غم و غصے کا اظہار کریں لیکن یہاں پر ایک بہت بڑا ٹیسٹ ہے میں آپ کو بتاؤں قوموں کی جو بڑے لیڈر ہوتے ہیں ان میں صبر و تحمل اور مشکل وقت میں اپنی قائدانہ صلحیتیں دکھا دیں یہی عمران خان کا واقت ہے عمران خان چاہیے تو اسے کیش کر سکتا ہے پولٹیکل سٹنٹ کر سکتا ہے لیکن پاکستان کی جنونلی فکر ہے آپ دیکھیں منظور پشتین محسن داور علی وزیر محمود اچھے زی مولانا فضل یہ جتنے صافی ان کے جمان درو جو آپ کو انٹی فوج بظاہر نظر آتے تھے وہ لوگ جو اسلامباد میں یوٹیوبر کو انہوں نے دو تھپڑ مارے تو ساری کی ساری کابینہ اس کے گھر پہنچ گئی ٹھیک ہے غلط ہوا اس کے ساتھ میں نہیں کہہ رہا صحیح ہوا لیکن آج وہ سارے مو چھپا رہے ہیں اگر یہ بات سمجھ آجائے اگر یہ معاملہ سمجھ آجائے کہ کون کہاں کھڑا ہے دیکھیں حاجی صاحب تو پانچ ہفتوں باشا چلے جے لیکن انہیں کیونکہ جمہوریت کا سیاست سے ہٹنے کا بڑا ہمارا سیاست دو سو سال برطانیہ انہیں دیکھے وہاں پہ دیکھے جمہوریت پاکستان پہ اندوستان پہ حکومت کی آج ہندو وزیراعظم پاکستانی نجات وہاں بن گئے یہ اپنے پاکستانیوں کو وزیراعظم نہیں رہے تھے کیونکہ ان کے ساتھ سب لوگ ٹھگ چور اور دیکھیں جو عظم ابھی وہ وزیراقانون کا نوٹس انہوں نے لیا استیفہ لیا کہ اس نے ٹویٹس کی سمائل دیں زبردستی استیفہ سے لیا ان کی ایک تاریخ ہے نوازشی صاحب و مریم نواز کی جب آپس میں بات تھی تو انہوں نے کہا اس استیفہ لے اپنے فائدے کی خود کبھی نہیں دینا استیفہ انہوں نے کبھی پارٹی کے صدر کبھی وزیراعظم کبھی وزیرا خزانہ ان لوگوں سے جس سے چاہے وہ استیفہ لے لیتے ہیں لیکن اپنا استیفہ نہیں ٹویٹر گاؤنٹ ہو چاہے فیس بک اور لے لیں کیونکہ ان کی اور حاجی کی انڈرسٹینڈنگ بہت زیادہ ڈیویلپ ہوئی آپس میں اور اسی وجہ سے ہے کہ دونوں چور ہیں لکھے ہوئے فیصلے حاجی پکڑاتا ہے سائن کریں بھی الیکشن کمیشن کا دیکھیں عمیران خان کے میاں والی کے الکے میں بلندر مارا رہا ہے وہ انہوں نے پڑے بغیر ہی سائن کر دی انے پچانوے تھا اس کو انے پانچ کر دی یہ ٹائپوں کی غلطی نہیں ہوتی اتنا بڑا کیس آپ کرنے جا رہے ہیں پاکستانی قوم کو پتہ ہے کہ پردے کے پیچھے کون ڈاکو اور بدماش حیصل میں یہ سارے معاملات کون کرتا ہے ہر ایک کے چہرے سے نکاب اس کو اتر چکا ہے لیکن دیکھیں جس طرح آج کوئی بچہ پیدا اس کا یزید کوئی نام رکھنے کو تیار نہیں اسی طرح لوگوں کے نام بھی کوئی نہیں لے گا یہ آپ کو بالکل تاریخ کے پنوں میں گم ہو جائیں گے لیکن عرشت شریف جیسے لوگ انشاءاللہ مر ہو جائیں گے اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اگلی ویڈے تک اللہ حافظ